دوستو نمشکار آداب ست سریع کال نیوز کلک کے کارکرام آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش دوستو آج کل بنارس میں گنگا جمونی تحجیب کے بڑے کلاکار بسم اللہ خان کی شہنائی نہیں گرجہ دیوی کی گائکی نہیں نفرت اور بیبھاجن کی رنبھیری بج رہی ہے یہ رنبھیری ہندوٹو کی ہے جو بنارس الہاباد کی صدیوں سے مشہور گنگا جمونی پورویہ تحجیب کو رونتے ہوئے دوہزار چوبیس پچیس میں دلی میں اپنی تھمک سنانا چاہتا ہے وہ سنسط کی نیمانہ دھین بیلڈنگ میں اپنا سیاسی جلوہ دکھانا چاہتا ہے جی ہاں یہ ہندوٹو ہے ایک راجنیتک بچاردھارہ جس کا کسی دھرم کے مانوی ملے سے کوئی لینا دینا نہیں یہ پوری طرح سیاسی ایزنڈا ہے اور یہی بات بہت پہلے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کرنے بھی کہی تھی دوستو ہندوٹو کی یہ رن بھیری سن 1991 کے دھرمستل بشیس پرویزن کانون کی آواز دبانا چاہتی ہے دیش کے کانون کو دبنگئی سے ہارانا چاہتی ہے عجیب بات ہے ہزار جبانوں سے یا الگ الگ موقع پر الگ الگ بات بولنے والے لوگوں یا سنستھاؤں کو ہمارے سماج کیا پوری دنیا میں کہیں بھی پسند نہیں کیا جاتا پر ہمارے ملک کے ستہ دھاری اور ان کے ماترش سنگٹھانہ ریسیس کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا وہ کسی مدد پر چاہے جتنے راگلاپیں ان کے سمرتکوں اور پسند کرنے والوں کے رجحان پر مانو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اب آپ دیکھئے سن دو ہزار انیس کے نو نومبر کو بابری مسجد رام جن بھون ماملے میں جب سپریم کورٹ کا مندر کے پکش میں فیصلہ آیا تھا تو بھاجپا اور سنگ نے آدھکارک ستر پر اعلان کیا کیا کہ وہ اب آگے کسی دھارمک ستھل کو لے کر کسی طرح کا ویباد نہیں کھڑا کریں گے نہ ہی کسی جاری ویباد میں اپنے کو اسوسییٹ کریں گے سویم پردان منتری موڈی نے کہا تھا کہ یہ کڑواہت بھولانے کا چھڑ ہے یہ وقت جو ہے اب کٹتا کو ختم کرنے کا ہے نو نومبر کی یہ تاریخ ہمیں ساتھ رہ کر آگے بڑھنے کی سیکھ بھی دے رہی ہے آج کے دن کا سندیش مل کر جینے کا ہے موقع پر موجود RSS پرمک بھاگوت سے جب پوچھا گیا پترکاروں دوارا کہ کیا RSS اس فیصلے کے بعد اب جیانباپی مسجد اور مطورہ کے شاہی ایدگاہ کا مسئلہ اٹھائے گا تو مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ احتیحاسی محتو کے کچھ پہلوں کے چلتے RSS نے اوجودھا آندولن میں اپنے کو سمبد کیا یہ اپواد تھا اب ہم پھر مانو بکاس کے کام میں لگیں گے اور ایسے آندولن سے ہمارا کوئی سروکار نہیں رہے گا کچھ ایتیحاسی پرتبومی رہی ہے اس کے کاراڑ اس آندولن میں ایک سنگٹھن کے ناتے سنگٹ جڑ گیا وہ ایک اپواد ہے اب آگے ہم اپنے منوشتر درمان کے کام میں لگ جائیں گے تو یہ آندولن کی ویشہ ہماری ویشہ نہیں رہتا لیکن سنگ بھاجپا نیتاؤں نے مہد مہد ڈھائی سال بعد سور بدل دیا ہے سویم اپنے ٹاپ نیتاؤں کے آشواسنوں وائدوں پر پلیسے جافت ورشپ اسپیشل پرویجن ایکٹ 1991 کے پراؤدھانوں کی تھجیاں اڑاتے ہوئے آج سنگ بھاجپا کے دوسری کتار کے نیتا لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ستی کیوں ہرائیہ نہیں جا سکتا ستیم شیوام سندرم بھگوان شیوہی ستی ہے یہ جو ڈائلاغ ہے یہ دراصل راج کے اپمکھے منتری کیشو پرشاد موری نے بنارس کوٹ کے فیصلے کے تتکال باد ٹویٹ کیا یہ ان کا بیان ایک ٹویٹ پر آدھاریت ہے جس کو بہت کوٹ کیا ہے میڈیا خاص کا ٹیلیویزن چلنوں نے دوستو راج سوا سانسد ہیں بھینے سہستر بدھے بھارتی جنتا پارٹی کے پرمک نیتا ہیں ان کے سہیت سائکنوں بھاجپا آر ایس ایس کے نیتاؤں کی بیان آج بڑے اخباروں چھوٹے اخباروں مجھولے اخباروں ایسوسل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں گیانواپی کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ صاف اور ٹھوش سبدوں میں مسجد کے اندر کتھت شیولنگ ملنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آر ایس ایس بی جے پی سے سمبندت جتنے چھوٹ بھائیے ہیں گاؤں میں کسبے میں شہر میں چوراہے پر کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو پھر ایک مسئلہ مل گیا ہے آج جو دیا ختم ہوا تو ایک مسئلہ اور مل گیا دوستو بنارس میں جس طرح پانچ بھکت محلاؤں کی طرف سے یاچکہ ڈالی گئی تھی اسی طرح مطھرہ کے شاہی ادگاہ معاملے میں بھی ایک یاچکہ ڈال دی گئی ہے تو اس طرح گھان واپی کا پورا پرسنگ ستھانی عدالت کے اسطر پر کانون کے آشرجنک ویچلن اور ہندوط وادی نیتاؤں کے کانون کے کھور اُلنگن کا خطرناک اُدہارن نظر آتا ہے یہ بھارت کے اس وشال ہندی بھاشی راجے میں ہو رہا ہے جہاں ایک بار رام جنبھوم بابری مسجد سے سمبندت ایک بڑا پرکرن سامنے آیا تھا اور وہ پرکرن کیا تھا بابری مسجد کا بھی دھونس اس جیسا اشوبھنی گیر کانونی اور بربر واقعہ ہو چکا ہے اسی پردیش میں یاد رہے دوستو کہ ماننی سپریم کورٹ نے سن 2019 کے اپنے آشرجنک اور بے حد بیباداسپت فیصلے میں بھلے ہی مندر نرمان کی اجازت دی ہو پر بابری دھونس کو گیر کانونی اس نے ٹھارایا اور ابھی تک بنارس کی ستھانی عدالت کو گیانواپی ماملے میں سروے آیوکت کی سروے ریپورٹ نہیں ملی پر سروے آیوکت کے نیجی کیمرامین دوارہ بتایا جا رہا ہے کہ میڈیا سے میڈیا میں پرچاری کتھت جو شیولنگ ملنے کی خبر ہے اس کے آدار پر عدالت نے ٹپنی بھی سورہ بھائی کو کر دی کچھ اس نے ڈائریکٹس بھی دے ڈالے تو سمیتھ ہی سہی سمیہ نکول ہستک چھیپ کرتے ہوئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ مانی سپریم کورٹ نے بہت ہی بھیاپک ہستک چھیپ کیا سمیتھ ہستک چھیپ ہے سمیہ نکول ہے لیکن جتنی اپیکشہ تھی وہ ایسا نہیں ہے کیوں کیونکہ دوستو 1991 کے جو دھرمستھل پرویجن ایکٹ ہے اس کو اسی ماننی سپریم کورٹ نے سمیدھان کے بیسک سٹرکچر کا حصہ مانا تھا اور اگر بیسک سٹرکچر کا حصہ وہ ہے اس کی کانٹینوٹی میں ہے اس کی روشنی میں ہے تو یہ جو کل کا سپریم کورٹ کا ہستک چھیپ ہے اسے اور سواسپسٹ ہونا چاہیے تھا اور کانکریٹ ہونا چاہیے تھا بہرحال جو بھی سامنے آیا اس کا خیر مقدم ماننی سپریم کورٹ نے بانارس کے جلادھیکاری کو آدیش دیا کہ اکت پریسر میں یتھا استطیق بنائی رکھی جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ گیانواپک مسجد میں پہلے کی طرح نماز عطا کی جاتی رہے گی اس بیتھانی عدالت نے سروے آئی اکت ایڈوکیٹ عجیق کمار مشرا کو ان کے پت سے ہٹا بھی دیا وہ آٹھ اپریل کو ہی کوٹ سے نکت کیے گئے تھے آٹھ اپریل کو بہت پہلے اور دوسرے پکش دوارہ جو مسلم آئیناٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے دوارہ ایڈوکیٹ آئیوکیٹ کی نسپکشتہ پر اسی سمیہ سندہ جائر کیا گیا تھا بار بار کہا گیا تھا لیکن کوٹ نے تب ان کو ہٹانے سے انکار کیا اب کوٹ نے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کو لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ سوتا فیصلہ لیا اور انہیں ہٹا دیا ہے تو یہ اس تھیتیاں دوستو بن رہی ہیں اور ان اس تھیتیوں کے دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کی گیان باپی معاملے میں بنارس کی کوٹ میں سنوائی اور اس کے الگ الگ فیصلے کی جو کرونولوجی اگر تیار کی جائے تو وہ کانون کے بھی دیارتیوں کے لیے دھیان کا بہت دلچسپ بھی شائے ہوگی انیس سو ایک کانویر کا کانون یعنی دھرمستل وشیس پروویجن کانون اس کے تحت بھارت میں پندرہ اگست انیس سو سینٹالیس کو دھرمستلوں کی جو اس تھی تھی وہ قائم رہے گی یہ تیق کیا گیا ہے صرف رام جنبھون بابری مسجد پرکرن کو اس کانون کی دائرے سے باہر رکھا گیا تھا کانون یہ نرسنگ راو جی کی سرکار کے دوران سنسد نے پارت کیا تھا اس کانون کے تحت گیان بابی کی ستتی سے کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی مطورہ کی ستتی سے کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی دیش کے کسی مندیر کسی چھاڑ کسی گر جاگر کسی کی ستتی میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ سنگ بھاجپا کے لوگوں نے یہ تیق کر لیا ہے کہ وہ دیش کے قانون کو نہیں مانیں گے سمبھو ہے بہت سمبھو ہے دوستو اپنے پرچند بہومت کا فائدہ اٹھا کر بہومت کے بل پر وہ سن 1991 کے اس قانون کو نیرست کرنا چاہیں اس کو بدل دیں اس کو پوری طرح بدل ڈالیں کیوں کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کاشی اور متھرہ کے ستھل ان کے لیے تو اجدھیا سے بھی زیادہ مہتپون ہے کیوں نہیں کیوں نہیں مہنگائی بے روزگاری بے حالی اور نیجی کرن کے اس کارپوریٹ اندھر کے موجودہ دور میں سن 2024 اور 2025 کا راستہ مندر مسجد جیسے ویبھاجنکاری اور نفرتی ایجنڈوں سے ہو کر ہی تو گجرے گا 2024 میں چھناو ہے لوگ سبا کا اور 2025 میں راستی سویم سیوک سنگ اپنے جنم کا سو ورش پورا کر رہا ہے مت بھولیے کہ اجدھیا نے ہی سب سے پہلے بھاجپا کو کندر میں ستہ دھاری بنایا تھا اب بھاجپا سرکار کا کارپوریٹ ایجنڈا کام نہیں کر رہا ہے چوترفہ چوترفہ ناکامیاں اس کا پیچھا کر رہی ہیں لوگ بہت ناراض ہیں اس لیے کومنل ایجنڈے کی طرف بھاجپا کی جوردار واپسی اور شمبھاوی جو ہے گیان واپی مسجد اور مندر ویبات کا دوستو اصل مرم یہی ہے یہی ہے اصل مرم گیان واپی مہتھرا یا جو بھی مددے اٹھائے جائیں صرف اور صرف اس لیے کیونکہ یہ سرکار راجنیتک پرشاستنک آرتھک ہر چھتر میں بفلتا کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے اس لیے سنگ اور بھاجپا کو اب گیان واپی دکھائی دے رہا ہے تو اس بار دوستو بس اتنا ہی نمشکار آداب شتری اکال